موسیقی نشانے پہ رکھتے تھے کیونکہ یہاں کی سیاست میں کراچی کے اندر آپ بڑے ایکٹیو رول رہا تو کیا صورتال تھی متحدہ کے ساتھ آپ کی دوستیاں بھی چلی دشمنہ بھی چلی جب ان کے خلاف آپریشن ہوا تو اس دوران آپ کا اسپیشلی عام رول تھا ان کے ساتھ ٹیبل ڈیسک پہ آپ بھی بیٹھتے تھے اور شہمینے تک لمبار صاحب نے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے اور ایک طرف آپریشن بھی چلتے رہے تو کیا وجوہ آتے کہ پاکستان میریس پارٹی پیچھے چلی گ نہیں اس میں دیکھیں پارلمنٹی سیاست کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نمبر بہت کاؤنٹ کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ کراچی سے بڑی نمائندگی حقیقت سے انکار کرنا جو ہے میرے خیال بددیانتی ہے کہ ایمکی ایم کو سیٹیں ملیں گو اس کے اوپر کچھ ریزرویشنز ہیں بعض ایسی سیٹوں کے اوپر جو خاص طورت سے عبداللہ بلوش کی سیٹ ہے یا اور بھی سیٹیں کئی ہیں جس پہ بڑی تعداد میں پیپوس پارٹی نے ووٹ حاصل کی لیکن مہنہ کامیاب نہیں اس کے حبیب میمن کی سیٹ ہے اسی قسم کی بہت سیٹیں ہیں جس پہ کچھ ریزرویشنز ہیں جس پہ الیکشن پیٹیشنز بھی فائل کیے گئے تھے تو میرا خیال یہ ہے کہ پارلمانی سیاست کے اندر نمبرز میٹر کرتے ہیں اب ان نمبرز کو اگر آپ ریٹین کرتے ہیں تو پھر you can play that role of parliamentary politics جو پارلمانی سیاست کے تقاضی ہوتے ہیں اسے آپ پورا کرتے ہیں ایمکی ایم کو یہاں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایک اکثریت ان کے پاس ہے با وجود اس کے کے بعض سیٹوں پر بڑا واضح ریزرویشن ہے اور الیکشن پیٹیشنز بھی فائل کی گئی تھی لیکن محترمہ شہید کی آپ reconciliation کی جو ان کی تصنیف ہے بعد از شہدت جو شائع ہوئی ہے اس میں فلسفہ نہ صرف ملکی طور پر بلکہ بین القوامی طور پر جو ہے افامو تفہیم کی سیاست مشرق و مغرب کے درمیان اسلام اور مغربی ممالک کے درمیان اور خود پاکستان کے اندر جو ہے افامو تفہیم کی سیاست کا فلسفہ دیا گیا ہے کیونکہ یہی دنیا اور پاکستان کی بہتری کا فلسفہ ہے نے بیان دیا ہے حالیہ کہ جی پوجھ کو پاکستان میں آنا چاہیے یہ موجودہ حکومت ہے جاگیدار وڑے روک کو سپورٹ کر رہی ہے اور سب جاگیداروں وڑے روک پہ اوپر الزام ہوا ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پوجھ کو دعوت جا رہی ہے امران کھان نے بھی دعوت دے دی اور ساسدان پوجھ کو دعوت دے رہے ہیں ایک راستہ کھول رہے ہیں اور پاکستان بھی اس پارٹی کے حکومت ہے اور یہاں پہ دوزاری بات ہے پیس پارٹی کے اندر تو تو وڑے بھی جا ہے آپ نے اس میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا رد عمل اس پہ کیا رہا ہے بڑی پارٹیوں کا جو فاقی پارٹیاں ہیں جن کا اسٹیک ہے اور جن کا آپ نے تذکرہ کیا تو وہ تو ریپرزنٹیٹیو پوزیشن ہی نہیں ہے اسیملی کے اندر ہی نہیں ہے وہ تو سیاست بہت کرتے ہیں چیارٹی کی سیاست زیادہ تر کرتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے لیکن جہاں تک جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے بہاولہ آہ ملٹری کے رول کے سلسلے میں اس پہ تو پاکستان کا تہتر کا د بسطور بلکل واضح ہے اور اٹھارمی تربی میں نے تو اور ونڈیکیٹ کر دیا ہے پارلمنٹری ڈیموکریسی میں سیاسی پارٹیوں کے رول کو وہ ہمارے اتحادی ہیں مفاقی سطح کے اوپر بھی اور صوبائی سطح کے اوپر تو پاپ لیڈرشپ کے لیول پر اس مسئلے کو ریویو کیا جائے گا لیکن زیادہ اسے پرووکیٹیو نہیں بنانا چاہیے کیونکہ پاکستان اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے اس کی ترجیحات اس وقت کیا ہیں پاکستان کی حالات کیا بات کر رہ ہیں جب بھی پاکستان پیس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے چاہے سے زرفکار بٹو کی حکومت ہو جہاں محترمہ مینزی بٹو کے دو اقداری دور ہو یہاں ابھی جو حکومت چل رہی ہے جب بھی ہوتی ہے تو مسئلے مسائل پرابلمز دنگا مسات خون ٹارگٹ کلنگ سے یہ سیلاب سب زرفکار بٹو کے دور میں بھی سیلاب آیا اب بھی آیا اور یہ سب صورتال ہے تو کیا وجوہات ہے کہ ایسا صورتال سامنے آ جاتی ہے آپ نے بالکل تجزیہ صحیح کیا ہے دیکھیں اس ملک میں دو ق قوتیں ہیں پرو بٹو اور انٹی بٹو جب پرو بٹو قوتوں کو موقع ملتا ہے جمہوری ذریعے سے انتخاب کے ذریعے سے تو وہ حکومت میں آ جاتی ہیں چاہے مرکز ہو یا صوبے ہوں پیپلز پارٹی کو لوگ عوام پاکستان کے ہاری کسان غریب لوگ جن جو ننگے پیر ہیں جن کے سر کے اوپر ٹوپی نہیں ہے وہ منتخب کر کے لاتے ہیں تو یہ تو پرو بٹو فورسز ہیں لیکن اس کے مدد مقابل انٹی بٹو فورسز ہیں تو ظاہر ایک تصدم تو رہے گا یہ کشمکش تو رہے گی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دن میں ختم نہیں ہوگی ایک اسٹرگل ہوگی اگر جمہوریت قائم دائم رہتی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ عوام کی حاکمیت کنسولیڈیٹ ہوگی قدرتی آفتیں بھی بہت آتی ہیں اس میں تو انٹی بٹو اور پرو بٹو کا تو کوئی آت نہیں ہے قدرت کا آت ہے سیلاب یہ لوگ برتے ہیں دہچہ گدی اس میں تو انٹی بٹو اور پرو بٹو کی تو بات نہیں ہے آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ جو قدرتی آفتیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں مجھے یاد ہے کہ شہید الفکارلی بھٹو کے زمانے میں جب جولائی میں فلٹس آئے تھے وہ بھی اتنے بڑے تو نہیں تھے لیکن وہ بھی اچھی خاصی منسون فلٹس تھے یہ تو طوفان ہے یہ تو قیامت خیز ہے اس کا موازنہ اس سے نہیں کیا جا سکتا لیکن شہید کے زمانے میں جو ہائی فلٹس ہائی ٹائٹ فلٹس آئے تھے تو بھٹو صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ جہاں سے فلٹ شروع ہوا ہے میں اس کو چیز کروں گا اس کا پیچھا کروں گا وہاں تک جہاں کہ وہ ختم ہوتا ہے تو یہ امتحانات ہوتے ہیں ذرفکار بھٹو نے اس دور میں ہر جگہ گیا بلکو اور اس امتحان میں پورے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو سی ایم اے قائم علی شاہ صرف ذرفکار بھٹو کی ٹوپی تو اس طرح کی پہن رہے ہیں اس کو وہ نکل تو کر رہے ہیں مگر وہ پراپر کام دلی کر رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھیں نہیں میں یہ سمجھتا ایسا نہیں کیونکہ خود بریفنگ مجھے بھی ہوئی ہے خود قائم علی شاہ صاحب آپ اس کامیٹی میں بیٹھے ہیں قائم علی شاہ صاحب کی صدارت جی جی آج سے کچھ دن پہلے قائم علی شاہ صاحب کی صدارت میں سندھ کے لیڈرشپ کی میٹنگ ہوئی تھی سی ایم ہاؤس کے اندر پوری بریفنگ دی ہے میرا خیال ہے کہ قائم علی شاہ صاحب بحیثیت چیف منسٹر کے اگر آپ موازنہ کریں چاہ رہا ہوں سوہوں کے چیف منسٹر کا تو سب سے بہتر کام کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے اتنی توجہ نہ دی ہوتی تو سندھ کے اندر بہت زیادہ امواد ہو سکتی تھی بہت سے پشتے ٹوٹ سکتے تھے ابھی لڑکانا اللہ کا فضل لے کے ڈوبتے ڈوبتے بچائے میرا خیال ہے یہ انہی کاویشوں کی نتیجی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہائی ٹائٹ میرا خیال ہے کہ یہ سکھر بہرے جو ہے نو لاک کیسے سے زیادہ پانی برداشت نہیں کر سکتا ہے لیکن تقریبا ساڑھے نو لاک اور پہنے دس کی قریب پانی وہاں سے نکلا ہے اور یہ ایک ایسی قیامت تھی میرا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے خود امریکہ کے اندر جب سیلاب آئے تھے تو وہاں کیا حالات ہوئی تھی خود آرمی کو کال کرنا پڑا تھا اور یہاں بھی میرا خیال یہ ہے کہ ساری سیویل سوسائٹی ساری سیویل انگارمنٹ اور مسلح آواج نے جو کام دیا ہے وہ دستور جو ذمہ داری دیتا ہے ہمارے دستور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آفتیں آئیں گی تو فود جو ہے وہ ایسسٹ کرے گی سیویل انگارمنٹ کو لیکن مجھے افسوس ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اس وقت رنجش کا سبب بنایا جا رہا ہے اور ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جو ریلیونٹ نہیں ہیں جو کہ وقت کے تقاضوں اور عوام کے مفادات سے مطابق نہیں ہیں جو سیلاب زدگان لوگ ہیں جو آپ حالت دیکھیں کہ وہ مر رہے ہیں گیسٹرو اور دوسری بیماریوں میں علاج نہیں ملے ترب ترب کے لوگ مر رہے ہیں اور وہاں پہ جو آپ کھانے کی حالت دیکھیں کہ مکھیاں اور گندہ کھانا کلایا جا رہا ہے جس سے لوگوں میں ٹائی فائیڈ اور بہت ساری بیماریاں جنم لے چکی ہیں بیروکریسی بیروسائی جتنی بھی ہے بیروکریسی افسران وہ کرپشن میں ابھی تک مشغول ہے دیکھیں کرپشن تو جو پندہ جاتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ آج دیکھیں کرپشن ایک ایسی چیز ہے سیلاب کے آنے سے سیلاب سے پہلے اسے تو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے تو ایک لمبا وقت چاہیے ہوگا اس کے لیے تو اتنے سخت قوانین سازی کی ضرورت ہوگی اور ان کے ایمپلیمنٹیشن کی کرپشن ایک کلچر ہے کسی کلچر کو دوسرے اچھے کلچر سے بدلنے کے لیے وقت لگے گا تو میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کرپشن کلچر پہ بات کرتے ہیں کرپشن ہمارے ملوک کے اندر کتنی ہے اور اس موجودہ گورنمنٹ کے اندر کرپشن کتنی ہے اور ساپکا گورنمنٹ کے حوالے دے بات کریں گے مگر چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین اسسان گرد پروفیسر انڈی خان گھنڈ آئے پان اگون وفا کے وزیر آئے انصاف قانون پالیامانی امور جو سانسان خوڑا سا رگالی کبھی ہوں کرپشن جی حوالے سا پاکستان پیس پاڑی جے اقداری موجودہ دو رہا انہیں جی حوالے سا اگونی اوپ متنجہ حوالے سا پاندر لی پیرے کھمپو